لاہور بار الیکشن پولنگ کا وقت ختم ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری حامد خان گروپ کے آسم چیما اور آسمہ جہنگیر گروپ کے قاضی اویس میں کانٹے کا مقابلہ دونوں گروپ کے ووٹرز اور سپورٹرز پرجوش امیدواروں کے اپنی جیت کے دابے کوٹ لکپ جیل میں قید نواز شریف کا تیبی معاینہ ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان نے ریپورٹس چیک کی نواز شریف کے بائیں بازوں میں درد کی تشخیص ضروری ہے ٹیسٹ کے ریپورٹس آنے پر اسپتال شفٹ کرنے کا فیصلہ کریں گے ڈاکٹر ادنان جیل حکام کا کہنا ہے کہ ذاتی معالجی نے بلڈ ٹیسٹ تجویز کیا ہے تمام ریپورٹس ٹھیک ہیں جیل سے باہر اسپتال میں داخل کرنے کی کوئی تجویز نہیں دی لکڑی مہنگی لپی جی نایاب گیس کی لوڈ شڑنگ شاد باغ آمی روڈ کے رہائشیوں کے چولے تھنڈے پڑ گئے مرد و خواتین اور بچے سڑکوں پر آ گئے حکومت کے خلاف ناربازی ہنڈیا بنانا بھی مشکل خواتین کی دوہائی گیس فراہم کرنے کا مطالبہ فوڈ آثورٹی کی 3, 4 اور 5 سٹار ہوتیلز کی چیکنگ مہن سوبے بھر میں 26 بڑے ہوتیلز کی چیکنگ 3 سیل 5 کو جرمانہ 15 کو وارننگ نوٹس جاری ایم ایم آلم روڈ پر پارک لینگ ڈیویس روڈ پر ایمبیسیڈر مال روڈ پر ٹوریسٹ ان ہوتیل سیل ناکس ٹوریج زائد المیاد گوشت مسالہ جات بھی موجود پائے گئے ڈی جی فوڈ آثورٹی ایس ایچ اوز کے بعد مہرروں کی باری پولیس میں تبدیلیوں کا عمل جاری 71 ایس ایچ اوز کے بعد 19 مہرروں کا توادلہ نوٹفیکشن جاری ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کا کہنا ہے کہ تھانوں میں تبدیلی کا مقصد کرائم کو کنٹرول کرنا ہے ایس ایچ اوز کی کرکردگی کا مقدمات کے اندرات سے نہیں ون فائیو کالز کی منیاد پر دیکھا جائے گا ایڈی اے میں بھی تبدیلی وائس چیرمن ایڈی اے با اختیار قوانین بدل سکتا ہے مہانہ کارکردگی کا جائزہ لے گا وزیراعلا نے بطور چیرمن ایڈی اے کے اختیارات وائس چیرمن ایس ایم امران کو تفویز کر دیئے سابق حکمران عوام کو ریلیف دیتے تو حالات یہ نہ ہوتے امران خان ہی بلدیات ان مائندوں کو اختیارات دیں گے مشرف کے دور میں وفاقی وزیر استیفہ دے کر زیل ناظم بنے سینئر وزیر عبدالعلم خان کا تینگ فسٹیول کے تقریب سے خطاب